ناظرین ڈراما سیریل دلے نادان کی نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ تانیا تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب اسے درے نایاب کی پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اب تو زاویار اور درے نایاب کو ایک دوسرے سے جدا کرنا میرے لیے کافی مشکل کام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جب اسے خود ہی چکر آنے لگتے ہیں تو اس کی ساس اسے مشورہ دیتی ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروالو کیونکہ ساس کو تو پہلے ہی شک ہو جاتا ہے کہ تانیا پریگننٹ ہے اب جب تانیا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے پریگننسی کی خوش خبری سناتی ہے تو بجائے خوش ہونے کے تانیا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب تو زاویار کو حاصل کرنا میرے لیے مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ وہیں سوچ لیتی ہے کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے اب ڈاکٹر جب تانیا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتی ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ مجھے خاصی پریشان لگ رہی ہیں حالانکہ ایک عورت کے لیے ماں بننا تو سب سے بڑی خوش خبری ہوتی ہے سب خیریت تو ہے نا تو تانیا ڈاکٹر کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل میری شادی کو ابھی محض ایک سال ہوا ہے میں منٹلی بچے کے لیے پریپیئر نہیں تھی اور پھر جلدی میں وہاں سے بھاگتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کی ساس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اپنی ساس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی جبکہ ساس جنیت کو بھی بتا دیتی ہے کہ آج تمہاری بیوی کو چکر آ رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ تم ڈیڈی بننے والے ہو جس پہ جنیت تو کافی خوش ہو جاتا ہے اب تانیا کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو تانیا ڈر جاتی ہے کہ اگر جنیت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اسے میری پریگننسی کا پتہ چل گیا تو اس بچے سے جان چھڑوانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت سے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئی ہوں چیک اپ کروا لیا ہے جنیت کہتا ہے کہ تمہیں صبح سے چکر آ رہے تھے داکٹر نے کیا کہا تو تانیا جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں داکٹر نے کہا کہ تھوڑی ویکنس ہے بی پی لو ہے کچھ میڈیسن دی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا سب اب تانیا سوچتی ہے کہ یہاں رہ کر تو اس بچے سے جان چھڑوانا ڈین سی کروانا میرے لیے خاصہ مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت اور ساس سے بہانہ کرتی ہے کہ امی اکیلی ہیں اور پھر بیمار بھی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ان کے ہاں جا کے رہوں وہاں جاتی ہے تو اس کی امی تانیا کو یوں اچانک دیکھ کر کچھ حیران رہ جاتی ہیں لیکن وہ تانیا کو نوٹ کرتی ہیں اس کے چہرے پر خاصی پریشانی ہوتی ہے اور اسے کافی چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا تانیا تو تانیا اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہان چیز سب ٹھیک ہے لیکن اس کی ماں بھی دور اندیش عورت ہے اور دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ تانیا پریگننٹ ہے اس لیے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو تانیا تو یہ سن کے گھبرا جاتی ہے کہ اس کی ماں کو کیسے شبہ ہو گیا اس لیے اپنی ماں سے بہت بتتمیزی سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں صرف یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے آئی تھی اور آپ نے مجھ سے عجیب و غریب سوال و جواب کرنا شروع کر دیئے ہیں اتنا بھی نہیں سوچتی کہ اس کی ماں کینسر کی پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر کے مطابق کچھ ہی دن کی مہمان ہے دوسری طرف جنیت سوچتا ہے کہ دور نایاب بھابی پریگننٹ ہیں ایسی حالت میں انہیں یہی پہ رہنا چاہیے تاکہ زاویار بھائی جب آئیں تو دور نایاب بھابی انہیں اس گوڈ نیوز کے بارے میں بتا سکیں یقیناً زاویار بھائی کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ بابا بننے والے ہیں تو زاویار بھائی اور دور نایاب بھابی کے درمیان جو بھی ناراضگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے بنا کسی کو بتائے دور نایاب کے گھر پہنچ جاتا ہے جنیت اسے لینے کے لیے لیکن دور نایاب کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی دور نایاب کو اگر کسی نے لینے آنا بھی تھا تو زاویار کو آنا چاہیے تھا یا پھر گھر کے کسی بڑے کو دور نایاب کے بھائی اور بھابی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے دور نایاب کے موپے تھپر مارا کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ یہاں آ کے دور نایاب سے معافی مانگتی پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے دور نایاب کو واپس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا لیکن جنیت جب دیکھتا ہے کہ معاملہ زیادہ گربر ہو رہا ہے جبکہ دور نایاب بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس طرح تو زاویار بھائی اور دور نایاب کے درمیان میں دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی اس لئے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر والوں سے کہتا ہے کہ زاویار بھائی خود آتے اگر وہ یہاں پر ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ دبائی گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں دادی کے کہنے پہ آیا ہوں کیونکہ دور نایاب بھابی جب سے گھر سے آئی ہیں دادی بہت زیادہ اداس ہیں اور دن رات بھابی کو یاد کرتی ہیں وہ خود آتی لیکن ان کی طبیعت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا ٹریول کر سکیں اس لئے انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں یہاں ان کے حکم کے مطابق بھابی کو لینے پہنچ گیا اب جب دور نایاب کی دادی یہ سب سنتی ہیں تو وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ اگر جنید آیا ہے تو تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے اور زاویار کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانا چاہیے اس طرح سے تم دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اب دور نایاب نہ چاہتے ہوئے بھی محض دادی کی وجہ سے جنید کے ساتھ گھر واپس جانے کو تیار تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اب اتفاق سے زاویار بھی دوبائی سے واپس آ جاتا ہے تو اس کی ماں اسے آتے ساتھ ہی گھیر کے بیٹھ جاتی ہے اور اسے یاد کراتی ہے کہ تم دوبائی جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ دوبائی سے آتے ساتھ ہی دور نایاب کو طلاق دے دو گے تو میں نے پیپرز بنوا رکھے ہیں بس دستخط کرو اور اس معاملے کو رفع دفع کرو زاویار بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا ہے کہ اس کی ماں دور نایاب کو ڈے ون سے پسند نہیں کرتی اور اب ایک سال ہو جانے کے بعد بھی ان کی وہی رٹ ہے کہ بس دور نایاب کو طلاق دو اور اپنی زندگی سے نکال دو دور نایاب بہت معصوم ہے یہ بات بھی زاویار اچھے سے جانتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنی ماں کے سامنے دور نایاب کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتا اب اتتفاق سے دور نایاب دروازے کے پاس کھڑی اپنی ساس اور زاویار کی باتیں سن لیتی ہے اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے کہ اگر زاویار نے اسے طلاق دے دی اور چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا اور اس کے بچے کا کیا بنے گا کیا وہ باپ کے بغیر اس دنیا میں پرورش پائے گا دور نایاب تو یہ سوچ کے ہی کام پڑتی ہے لیکن دادی جو اپنی بہو کی اور زاویار کی تمام باتیں سن لیتی ہیں غصے میں وہاں پہنچ جاتی ہیں زاویار یوں دادی کو غصے میں دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سلام کرتا ہے لیکن دادی اس کو کہتی ہے کہ بیٹھ جاؤ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم دور نایاب کو طلاق نہیں دے سکتے زاویار حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں دے سکتا جس پہ دادی کہتی ہیں کہ تم باپ بننے والے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ پریگننسی میں ڈائیورس نہیں ہوتی زاویار تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اسے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں جبکہ نگار بیگم کو تو اپنی ساس کے یوں اچانک آ جانے پر اور یہ بات کرنے پر اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کا بنا بنایا کھیل یہ خراب کرنے پہنچ گئی تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ دور نایاب نے زاویار کی دادی کو رضیہ کی تمام باتیں بتا دی ہوں کہ جمیلہ جو کچھ بھی کر رہی ہے دراصل نگار بیگم اور تانیہ کے کہنے پہ کر رہی ہے جس کے بعد این ممکن ہے کہ دادی جب یہ سب زاویار کو بتائیں اور تمام گھر والوں کے سامنے رضیہ اور جمیلہ کو بلایا جائے تو اس نگار بیگم اور تانیہ کی کارستانیہ تو سب کے سامنے کھل ہی جائیں گی جس کے بعد زاویار کو افسوس ہوگا کہ اس کی ماں اپنے ہی بیٹے کے گھر کو اور زندگی کو خراب کرنے میں لگی ہوئی تھی اور دور نایاب جیسی معصوم لڑکی پہ اتنے الزامات لگا دیئے صرف اس لیے کہ زاویار اس سے محبت کرتا ہے بہرحال اب چونکہ زاویار یہ بھی جان چکا ہے کہ دور نایاب امید سے ہے تو اب وہ ان عورتوں کی سیاست سے اپنی معصوم بیوی کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے ہی چلا جائے جس کے بعد جا کے نگار بیگم کو احساس ہوگا کہ دور نایاب سے زاویار کو دور کرنے کی سازشوں میں اس نے اپنے بیٹے کو ہی خود سے دور کر دیا تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا زاویار دور نایاب کی پریگننسی کی خبر سن کے خوش ہوگا یا پھر اس کی ماں اس کا مائنڈ میک اپ کر دے گی کہ یہ بچہ تو تمہارا ہے ہی نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین ڈراما سیریل دلے نادان کی نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ تانیا تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب اسے دور نایاب کی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اب تو زاویار اور دور نایاب کو ایک دوسرے سے جدا کرنا میرے لیے کافی مشکل کام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جب اسے خود ہی چکر آنے لگتے ہیں تو اس کی ساس اسے مشورہ دیتی ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروالو کیونکہ ساس کو تو پہلے ہی شک ہو جاتا ہے کہ تانیا پریگننٹ ہے اب جب تانیا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے پریگننسی کی خوش خبری سناتی ہے تو بجائے خوش ہونے کہ تانیا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب تو زاویار کو حاصل کرنا میرے لیے مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ وہیں سوچ لیتی ہے کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے اب ڈاکٹر جب تانیا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتی ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ مجھے خاصی پریشان لگ رہی ہیں حالانکہ ایک عورت کے لیے ماں بننا تو سب سے بڑی خوش خبری ہوتی ہے سب خیریت تو ہے نا تو تانیا ڈاکٹر کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل میری شادی کو ابھی محض ایک سال ہوا ہے میں منٹلی بچے کے لیے پریپیئر نہیں تھی اور پھر جلدی میں وہاں سے بھاگتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کی ساس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اپنی ساس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی جبکہ ساس جنیت کو بھی بتا دیتی ہے کہ آج تمہاری بیوی کو چکر آ رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ تم ڈیڈی بننے والے ہو جس پہ جنیت تو کافی خوش ہو جاتا ہے اب تانیا کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو تانیا ڈر جاتی ہے کہ اگر جنیت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اسے میری پریگننسی کا پتہ چل گیا تو اس بچے سے جان چھڑوانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت سے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئی ہوں چیک اپ کروا لیا ہے جنیت کہتا ہے کہ تمہیں صبح سے چکر آ رہے تھے ڈاکٹر نے کیا کہا تو تانیا جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی ویکنس ہے بی پی لو ہے کچھ میڈیسن دی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا سب اب تانیا سوچتی ہے کہ یہاں رہ کر تو اس بچے سے جان چھڑوانا ڈین سی کروانا میرے لیے خاصہ مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت اور ساس سے بہانہ کرتی ہے کہ امی اکیلی ہیں اور پھر بیمار بھی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ان کے ہاں جا کے رہوں وہاں جاتی ہے تو اس کی امی تانیا کو یوں اچانک دیکھ کر کچھ حیران رہ جاتی ہیں لیکن وہ تانیا کو نوٹ کرتی ہیں اس کے چہرے پہ خاصی پریشانی ہوتی ہے اور اسے کافی چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا تانیا تو تانیا اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہان جی سب ٹھیک ہے میں محض تھوڑی دیر آرام کرنے آئی ہوں اگر آپ برا نہ منائیں تو لیکن اس کی ماں بھی دور اندیش عورت ہے اور دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ تانیا پریگنٹ ہے اس لیے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ تم پریگنٹ ہو تانیا تو یہ سن کے گھبرا جاتی ہے کہ اس کی ماں کو کیسے شبا ہو گیا اس لیے اپنی ماں سے بہت بتتمیزی سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں صرف یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے آئی تھی اور آپ نے مجھ سے عجیب و غریب سوال و جواب کرنا شروع کر دیئے ہیں اتنا بھی نہیں سوچتی کہ اس کی ماں کینسر کی پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر کے مطابق کچھ ہی دن کی مہمان ہے دوسری طرف جنیت سوچتا ہے کہ دورے نایاب بھابی پریگنٹ ہیں ایسی حالت میں انہیں یہی پہ رہنا چاہیے تاکہ زاویار بھائی جب آئیں تو دورے نایاب بھابی انہیں اس گوڈ نیوز کے بارے میں بتا سکیں یقیناً زاویار بھائی کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ بابا بننے والے ہیں تو زاویار بھائی اور دورے نایاب بھابی کے درمیان جو بھی ناراضگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے بنا کسی کو بتائے دورے نایاب کے گھر پہن جاتا ہے جنید اسے لینے کے لیے لیکن دورے نایاب کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی دورے نایاب کو اگر کسی نے لینے آنا بھی تھا تو زاویار کو آنا چاہیے تھا یا پھر گھر کے کسی بڑے کو دورے نایاب کے بھائی اور بھابی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے دورے نایاب کے مو پہ تھپر مارا کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ یہاں آ کے دورے نایاب سے معافی مانگتی پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے دورے نایاب کو واپس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا لیکن جنید جب دیکھتا ہے کہ معاملہ زیادہ گربر ہو رہا ہے جبکہ دورے نایاب بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس طرح تو زاویار بھائی اور دورے نایاب کے درمیان میں دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر والوں سے کہتا ہے کہ زاویار بھائی خود آتے اگر وہ یہاں پر ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ دبائی گئے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں یہاں دادی کے کہنے پہ آیا ہوں کیونکہ دورے نایاب بھابی جب سے گھر سے آئی ہیں دادی بہت زیادہ اداس ہیں اور دن رات بھابی کو یاد کرتی ہیں وہ خود آتی لیکن ان کی طبیعت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا ٹریول کر سکیں اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں یہاں ان کے حکم کے مطابق بھابی کو لینے پہنچ گیا اب جب دورے نایاب کی دادی یہ سب سنتی ہیں تو وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ اگر جنید آیا ہے تو تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے اور زاویار کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانا چاہیے اس طرح سے تم دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اب دورے نایاب نہ چاہتے ہوئے بھی محض دادی کی وجہ سے جنید کے ساتھ گھر واپس جانے کو تیار تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اب اتفاق سے زاویار بھی دوبائی سے واپس آ جاتا ہے تو اس کی ماں اسے آتے ساتھ ہی گھیر کے بیٹھ جاتی ہے اور اسے یاد کراتی ہے کہ تم دوبائی جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ دوبائی سے آتے ساتھ ہی دورے نایاب کو طلاق دے دو گے تو میں نے پیپرز بنوا رکھے ہیں بس دستخط کرو اور اس معاملے کو رفع دفع کرو زاویار بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا ہے کہ اس کی ماں دورے نایاب کو ڈے ون سے پسند نہیں کرتی اور اب ایک سال ہو جانے کے بعد بھی ان کی وہی رٹ ہے کہ بس دورے نایاب کو طلاق دو اور اپنی زندگی سے نکال دو دورے نایاب بہت معصوم ہے یہ بات بھی زاویار اچھے سے جانتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنی ماں کے سامنے دورے نایاب کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتا اب اتفاق سے دورے نایاب دروازے کے پاس کھڑی اپنی ساس اور زاویار کی باتیں سن لیتی ہے اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے کہ اگر زاویار نے اسے طلاق دے دی اور چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا اور اس کے بچے کا کیا بنے گا کیا وہ باپ کے بغیر اس دنیا میں پرورش پائے گا دورے نایاب تو یہ سوچ کے ہی کام پڑتی ہے لیکن دادی جو اپنی بہو کی اور زاویار کی تمام باتیں سن لیتی ہیں غصے میں وہاں پہن جاتی ہیں زاویار یوں دادی کو غصے میں دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سلام کرتا ہے لیکن دادی اس کو کہتی ہے کہ بیٹ جاؤ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم دورے نایاب کو طلاق نہیں دے سکتے زاویار حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں دے سکتا جس پہ دادی کہتی ہیں کہ تم باپ بننے والے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ پریگننسی میں ڈائیورس نہیں ہوتی زاویار تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اسے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں جبکہ نگار بیگم کو تو اپنی ساس کے یوں اچانک آ جانے پر اور یہ بات کرنے پر اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کا بنا بنایا کھیل یہ خراب کرنے پہنچ گئی تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ دورے نایاب نے زاویار کی دادی کو رضیہ کی تمام باتیں بتا دی ہوں کہ جمیلہ جو کچھ بھی کر رہی ہے دراصل نگار بیگم اور تانیہ کے کہنے پر کر رہی ہے جس کے بعد این ممکن ہے کہ دادی جب یہ سب زاویار کو بتائیں اور تمام گھر والوں کے سامنے رضیہ اور جمیلہ کو بلایا جائے تو اس نگار بیگم اور تانیہ کی کارستانیاں تو سب کے سامنے کھل ہی جائیں گی جس کے بعد زاویار کو افسوس ہوگا کہ اس کی ماں اپنے ہی بیٹے کے گھر کو اور زندگی کو خراب کرنے میں لگی ہوئی تھی اور دورے نایاب جیسی معصوم لڑکی پہ اتنے الزامات لگا دیئے صرف اس لیے کہ زاویار اس سے محبت کرتا ہے بہرحال اب چونکہ زاویار یہ بھی جان چکا ہے کہ دورے نایاب امید سے ہے تو اب وہ ان عورتوں کی سیاست سے اپنی معصوم بیوی کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے ہی چلا جائے جس کے بعد جا کے نگار پیگم کو احساس ہوگا کہ دورے نایاب سے زاویار کو دور کرنے کی سازشوں میں اس نے اپنے بیٹے کو ہی خود سے دور کر دیا تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا زاویار دورے نایاب کی پریگننسی کی خبر سن کے خوش ہوگا یا پھر اس کی ماں اس کا مائنڈ میک اپ کر دے گی کہ یہ بچہ تو تمہارا ہے ہی نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین ڈراما سیریل دلے نادان کی نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ تانیا تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب اسے دورے نایاب کی پریگننسی کا پتہ چلتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اب تو زاویار اور دورے نایاب کو ایک دوسرے سے جدا کرنا میرے لیے کافی مشکل کام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جب اسے خود ہی چکر آنے لگتے ہیں تو اس کی ساس اسے مشورہ دیتی ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروالو کیونکہ ساس کو تو پہلے ہی شک ہو جاتا ہے کہ تانیا پریگننٹ ہے اب جب تانیا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے پریگننسی کی خوش خبری سناتی ہے تو بجائے خوش ہونے کہ تانیا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب تو زاویار کو حاصل کرنا میرے لیے مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ وہیں سوچ لیتی ہے کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے اب ڈاکٹر جب تانیا کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتی ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ مجھے خاصی پریشان لگ رہی ہیں حالانکہ ایک عورت کے لیے ماں بننا تو سب سے بڑی خوش خبری ہوتی ہے سب خیریت تو ہے نا تو تانیا ڈاکٹر کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل میری شادی کو ابھی محس ایک سال ہوا ہے میں منٹلی بچے کے لیے پریپیئر نہیں تھی اور پھر جلدی میں وہاں سے بھاگتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کی ساس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اپنی ساس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی جبکہ ساس جنیت کو بھی بتا دیتی ہے کہ آج تمہاری بیوی کو چکر آ رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ تم ڈیڈی بننے والے ہو جس پہ جنیت تو کافی خوش ہو جاتا ہے اب تانیا کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو تانیا ڈر جاتی ہے کہ اگر جنیت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اسے میری پریگننسی کا پتہ چل گیا تو اس بچے سے جان چھڑوانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت سے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئی ہوں چیک اپ کروا لیا ہے جنیت کہتا ہے کہ تمہیں صبح سے چکر آ رہے تھے ڈاکٹر نے کیا کہا تو تانیا جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی ویکنس ہے بی پی لو ہے کچھ میڈیسن دی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا سب اب تانیا سوچتی ہے کہ یہاں رہ کر تو اس بچے سے جان چھڑوانا ڈین سی کروانا میرے لیے خاصہ مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت اور ساس سے بہانہ کرتی ہے کہ امی اکیلی ہیں اور پھر بیمار بھی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ان کے ہاں جا کے رہوں وہاں جاتی ہے تو اس کی امی تانیا کو یوں اچانک دیکھ کر کچھ حیران رہ جاتی ہیں لیکن وہ تانیا کو نوٹ کرتی ہیں اس کے چہرے پہ خاصی پریشانی ہوتی ہے اور اسے کافی چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا تانیا تو تانیا اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں جی سب ٹھیک ہے میں محض تھوڑی دیر آرام کرنے آئی ہوں اگر آپ برا نہ منائیں تو لیکن اس کی ماں بھی دور اندیش عورت ہے اور دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ تانیا پریگنٹ ہے اس لیے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ تم پریگنٹ ہو تانیا تو یہ سن کے گھبرا جاتی ہے کہ اس کی ماں کو کیسے شبہ ہو گیا اس لیے اپنی ماں سے بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں صرف یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے آئی تھی اور آپ نے مجھ سے عجیب و غریب سوال و جواب کرنا شروع کر دیئے ہیں اتنا بھی نہیں سوچتی کہ اس کی ماں کینسر کی پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر کے مطابق کچھ ہی دن کی مہمان ہے دوسری طرف جنیت سوچتا ہے کہ دور نایاب بھابی پریگنٹ ہیں ایسی حالت میں انہیں یہی پہ رہنا چاہیے تاکہ زاویار بھائی جب آئیں تو دور نایاب بھابی انہیں اس گوڈ نیوز کے بارے میں بتا سکیں یقیناً زاویار بھائی کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ بابا بننے والے ہیں تو زاویار بھائی اور دور نایاب بھابی کے درمیان جو بھی ناراضگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے بنا کسی کو بتائے دور نایاب کے گھر پہن جاتا ہے جنید اسے لینے کے لیے لیکن دور نایاب کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی دور نایاب کو اگر کسی نے لینے آنا بھی تھا تو زاویار کو آنا چاہیے تھا یا پھر گھر کے کسی بڑے کو دور نایاب کے بھائی اور بھابی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے دور نایاب کے موپے تھپر مارا کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ یہاں آ کے دور نایاب سے معافی مانگتی پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے دور نایاب کو واپس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا لیکن جنید جب دیکھتا ہے کہ معاملہ زیادہ گربر ہو رہا ہے جبکہ دور نایاب بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس طرح تو زاویار بھائی اور دور نایاب کے درمیان میں دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر والوں سے کہتا ہے کہ زاویار بھائی خود آتے اگر وہ یہاں پر ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ دبائی گئے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں یہاں دادی کے کہنے پہ آیا ہوں کیونکہ دور نایاب بھابی جب سے گھر سے آئی ہیں دادی بہت زیادہ اداس ہیں اور دن رات بھابی کو یاد کرتی ہیں وہ خود آتی لیکن ان کی طبیعت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا ٹریول کر سکیں اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں یہاں ان کے حکم کے مطابق بھابی کو لینے پہنچ گیا اب جب دور نایاب کی دادی یہ سب سنتی ہیں تو وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ اگر جنید آیا ہے تو تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے اور زاویار کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانا چاہیے اس طرح سے تم دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اب دور نایاب نہ چاہتے ہوئے بھی محض دادی کی وجہ سے جنید کے ساتھ گھر واپس جانے کو تیار تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اب اتفاق سے زاویار بھی دوبئی سے واپس آ جاتا ہے تو اس کی ماں اسے آتے ساتھ ہی گھیر کے بیٹھ جاتی ہے اور اسے یاد کر آتی ہے کہ تم دوبئی جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ دوبئی سے آتے ساتھ ہی دور نایاب کو طلاق دے دوگے تو میں نے پیپرز بنوا رکھے ہیں بس دستخط کرو اور اس معاملے کو رفع دفع کرو زاویار بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا ہے کہ اس کی ماں دور نایاب کو ڈے ون سے پسند نہیں کرتی اور اب ایک سال ہو جانے کے بعد بھی ان کی وہی رٹ ہے کہ بس دور نایاب کو طلاق دو اور اپنی زندگی سے نکال دو دور نایاب بہت معصوم ہے یہ بات بھی زاویار اچھے سے جانتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اپنی ماں کے سامنے دور نایاب کے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتا اب اتفاق سے دور نایاب دروازے کے پاس کھڑی اپنی ساس اور زاویار کی باتیں سن لیتی ہے اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے کہ اگر زاویار نے اسے طلاق دے دی اور چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا اور اس کے بچے کا کیا بنے گا کیا وہ باپ کے بغیر اس دنیا میں پرورش پائے گا دور نایاب تو یہ سوچ کے ہی کام پڑتی ہے لیکن دادی جو اپنی بہو کی اور زاویار کی تمام باتیں سن لیتی ہیں غصے میں وہاں پہنچ جاتی ہیں زاویار یوں دادی کو غصے میں دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے سلام کرتا ہے لیکن دادی اس کو کہتی ہے کہ بیٹ جاؤ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم دور نایاب کو طلاق نہیں دے سکتے زاویار حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں دے سکتا جس پہ دادی کہتی ہیں کہ تم باپ بننے والے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ پریگننسی میں ڈائیورس نہیں ہوتی زاویار تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اسے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں جبکہ نگار بیگم کو تو اپنی ساس کے یوں اچانک آ جانے پر اور یہ بات کرنے پر اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کا بنا بنایا کھیل یہ خراب کرنے پہنچ گئی تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ دور نایاب نے زاویار کی دادی کو رضیہ کی تمام باتیں بتا دی ہوں کہ جمیلہ جو کچھ بھی کر رہی ہے دراصل نگار بیگم اور تانیہ کے کہنے پر کر رہی ہے جس کے بعد این ممکن ہے کہ دادی جب یہ سب زاویار کو بتائیں اور تمام گھر والوں کے سامنے رضیہ اور جمیلہ کو بلایا جائے تو اس نگار بیگم اور تانیہ کی کارستانیہ تو سب کے سامنے کھل ہی جائیں گی جس کے بعد زاویار کو افسوس ہوگا کہ اس کی ماں اپنے ہی بیٹے کے گھر کو اور زندگی کو خراب کرنے میں لگی ہوئی تھی اور دور نایاب جیسی معصوم لڑکی پہ اتنے الزامات لگا دیئے صرف اس لیے کہ زاویار اس سے محبت کرتا ہے بہرحال اب چونکہ زاویار یہ بھی جان چکا ہے کہ دور نایاب امید سے ہے تو اب وہ ان عورتوں کی سیاست سے اپنی معصوم بیوی کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے ہی چلا جائے جس کے بعد جا کے نگار پیگم کو احساس ہوگا کہ دور نایاب سے زاویار کو دور کرنے کی سازشوں میں اس نے اپنے بیٹے کو ہی خود سے دور کر دیا تو ناظرین کیا لگتا ہے کیا زاویار دور نایاب کی پریگننسی کی خبر سن کے خوش ہوگا یا پھر اس کی ماں اس کا مائنڈ میک اپ کر دے گی کہ یہ بچہ تو تمہارا ہے ہی نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین ڈراما سیریل دلے نادان کی نیکسٹ اپیسوٹ میں دکھایا جائے گا کہ تانیہ تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جب اسے دور نایاب کی پریگننسی کا پتا چلتا ہے وہ سوچتی ہے کہ اب تو زاویار اور دور نایاب کو ایک دوسرے سے جدا کرنا میرے لئے کافی مشکل کام ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد جب اسے خود ہی چکر آنے لگتے ہیں تو اس کی ساس اسے مشورہ دیتی ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کروالو کیونکہ ساس کو تو پہلے ہی شک ہو جاتا ہے کہ تانیہ پریگننٹ ہے اب جب تانیہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر اسے پریگننسی کی خوشخبری سناتی ہے تو بجائے خوش ہونے کے تانیہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب تو زاویار کو حاصل کرنا میرے لئے مزید مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ وہیں سوچ لیتی ہے کہ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے اب ڈاکٹر جب تانیہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھتی ہے تو اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ مجھے خاصی پریشان لگ رہی ہیں حالانکہ ایک عورت کے لئے ماں بننا تو سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے سب خیریت تو ہے نا تو تانیہ ڈاکٹر کے سامنے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے کہتی ہے کہ دراصل میری شادی کو ابھی محض ایک سال ہوا ہے میں منٹلی بچے کے لئے پریپیئر نہیں تھی اور پھر جلدی میں وہاں سے بھاگتی ہے گھر جاتی ہے تو اس کی ساس اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اپنی ساس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی جبکہ ساس جنیت کو بھی بتا دیتی ہے کہ آج تمہاری بیوی کو چکر آ رہے تھے مجھے تو لگتا ہے کہ تم ڈیڈی بننے والے ہو جس پہ جنیت تو کافی خوش ہو جاتا ہے اب تانیہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو تانیہ ڈر جاتی ہے کہ اگر جنیت مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور اسے میری پریگننسی کا پتہ چل گیا تو اس بچے سے جان چھڑوانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت سے کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو آئی ہوں چیک اپ کروا لیا ہے جنیت کہتا ہے کہ تمہیں صبح سے چکر آ رہے تھے ڈاکٹر نے کیا کہا تو تانیہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی ویکنس ہے بی پی لو ہے کچھ میڈیسن دی ہیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا سب اب تانیہ سوچتی ہے کہ یہاں رہ کر تو اس بچے سے جان چھڑوانا ڈین سی کروانا میرے لیے خاصہ مشکل ہو جائے گا اس لیے جنیت اور ساس سے بہانہ کرتی ہے کہ امی اکیلی ہیں اور پھر بیمار بھی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ان کے ہاں جا کے رہوں وہاں جاتی ہے تو اس کی امی تانیہ کو یوں اچانک دیکھ کر کچھ حیران رہ جاتی ہیں لیکن وہ تانیہ کو نوٹ کرتی ہیں اس کے چہرے پر خاصی پریشانی ہوتی ہے اور اسے کافی چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ سب ٹھیک تو ہے نا تانیہ تو تانیہ اپنی ماں سے نظریں چراتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں جی سب ٹھیک ہے میں محض تھوڑی دیر آرام کرنے آئی ہوں اگر آپ برا نام منائیں تو لیکن اس کی ماں بھی دور اندیش عورت ہے اور دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ تانیہ پریگننٹ ہے اس لیے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر میں غلط نہیں سمجھ رہی تو مجھے لگتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو تانیہ تو یہ سن کے گھبرا جاتی ہے کہ اس کی ماں کو کیسے شبہ ہو گیا اس لیے اپنی ماں سے بہت بتتمیزی سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں صرف یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے آئی تھی اور آپ نے مجھ سے عجیب و غریب سوالوں جواب کرنا شروع کر دیئے ہیں اتنا بھی نہیں سوچتی کہ اس کی ماں کینسر کی پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر کے مطابق کچھ ہی دن کی مہمان ہے دوسری طرف جنیت سوچتا ہے کہ دورے نایاب بھابی پریگننٹ ہیں ایسی حالت میں انہیں یہی پہ رہنا چاہیے تاکہ زاویار بھائی جب آئیں تو دورے نایاب بھابی انہیں اس گوڈ نیوز کے بارے میں بتا سکیں یقیناً زاویار بھائی کو جب یہ پتا چلے گا کہ وہ بابا بننے والے ہیں تو زاویار بھائی اور دورے نایاب بھابی کے درمیان جو بھی ناراضگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے بنا کسی کو بتائے دورے نایاب کے گھر پہن جاتا ہے جنیت اسے لینے کے لیے لیکن دورے نایاب کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی دورے نایاب کو اگر کسی نے لینے آنا بھی تھا تو زاویار کو آنا چاہیے تھا یا پھر گھر کے کسی بڑے کو دورے نایاب کے بھائی اور بھابی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے دورے نایاب کے موپے تھپر مارا کیا ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ یہاں آ کے دورے نایاب سے معافی مانگتی پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے دورے نایاب کو واپس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا لیکن جنیت جب دیکھتا ہے کہ معاملہ زیادہ گربر ہو رہا ہے جبکہ دورے نایاب بھی واپس جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس طرح تو زاویار بھائی اور دورے نایاب کے درمیان میں دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر والوں سے کہتا ہے کہ زاویار بھائی خود آتے اگر وہ یہاں پر ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ دبائی گئے ہیں اور دوسرا یہ کہ میں یہاں دادی کے کہنے پہ آیا ہوں کیونکہ درے نایاب بھابی جب سے گھر سے آئی ہیں دادی بہت زیادہ اداس ہیں اور دن رات بھابی کو یاد کرتی ہیں وہ خود آتی لیکن ان کی طبیعت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا ٹریول کر سکیں اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں یہاں ان کے حکم کے مطابق بھابی کو لینے پہنچ گیا اب جب دورے نایاب کی دادی یہ سب سنتی ہیں تو وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ اگر جنید آیا ہے تو تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے اور زاویار کو اس خوش خبری کے بارے میں بتانا چاہیے اس طرح سے تم دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اب دورے نایاب نا چاہتے ہوئے بھی محض دادی کی وجہ سے جنید کے ساتھ گھر واپس جانے کو تیار تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا اب اتفاق سے زاویار بھی دوبئی سے واپس آ جاتا ہے تو اس کی ماں اسے آتے ساتھ ہی گھیر کے بیٹھ جاتی ہے اور اسے یاد کراتی ہے کہ تم دوبئی جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ دوبئی سے آتے ساتھ ہی دورے نایاب کو طلاق دے دوگے تو میں نے پیپرز بنوا رکھے ہیں بس دستخط کرو اور اس پریشان بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ ہی چکا ہے کہ اس کی ماں دورے نایاب کو دے ون سے پسند نہیں کرتی اور اب ایک سال ہو جانے کے بعد بھی ان کی وہی رٹ ہے کہ بس دورے نایاب کو طلاق دو اور اپنی زندگی سے نکال دو دورے نایاب بہت ساس اور زاویار کی باتیں سن لیتی ہے اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے کہ اگر زاویار نے اسے طلاق دے دی اور چھوڑ دیا تو اس کا کیا بنے گا اور اس کے بچے کا کیا بنے گا کیا وہ باپ کے بغیر اس دنیا میں پرورش پائے ہے لیکن دادی اس کو کہتی ہے کہ بیٹ جاؤ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم درے نایاب کو طلاق نہیں دے سکتے زاویار حیران ہوکے پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں دے سکتا جس پہ دادی کہتی ہے کہ تم باپ بنے والے ہو اور تمہیں نہیں پتا کہ پریگننسی میں ڈائیورس نہیں ہوتی زاویار تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اسے کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں جبکہ نگار بیگم کو تو اپنی ساس کے یوں اچانک آ جانے پر اور یہ بات کرنے پر اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس نگار بیگم اور تانیہ کے کہنے پہ کر رہی ہے جس کے بعد این ممکن ہے کہ دادی جب یہ سب زاویار کو بتائیں اور تمام گھر والوں کے سامنے رزیہ اور جمیلہ کو بلایا جائے تو اس نگار بیگم اور تانیہ کی کارستانیہ تو سب کے سامنے کھل ہی جائیں گی جس کے بعد زاویار کو افسوس ہوگا کہ اس کی ماں اپنے ہی بیٹے کے گھر کو اور زندگی کو خراب کرنے میں لگی ہوئی تھی اور دورے نایاب جیسی معصوم لڑکی پہ اتنے الزامات لگا دیئے صرف اس لیے کہ زاویار اس سے محبت کرتا ہے بہرحال اب چونکہ زاویار یہ بھی جان چکا ہے کہ دورے نایاب امید سے ہے تو اب وہ ان عورتوں کی سیاست سے اپنی معصوم بیوی کو بچانے کے لیے گھر چھوڑ کے ہی چلا جائے جس کے بعد جا کے نگار بیگم کو احساس ہوگا کہ دورے نایاب سے زاویار کو دور کرنے کی گی کہ یہ بچہ تو تمہارا ہے ہی نہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں